اسلام علیکم اور اپنا ازلاتی سوزش کا نسکہ یہ مسلسل دیں مکمل ازالہ ہونے تک کافی دیر تک دیتے رہیں انشاءاللہ علاج اس کا ہو جائے گا وہ کیا ہے ترشی اس کی مکمل بند کر دیں ترش چیزیں کھٹی چیزیں بلکل بچے کو نہ دیں پیپسی کوکاکولا مرنڈا دہی کٹی لسی اچار بڑے اگر ہیں تو ان کو بھی یہ چیزیں بند کر دے جائیں علو مٹر وغیرہ گوبی تیل میں تلی ہوئی مچھری اس طرح کی چیزیں سبز چنے اور چنے کی دال یہ ساری ازلاتی چیزیں ہیں تو اس سے آپ بچیں تو ازلاتی سوزش کا نسکہ کے ساتھ ایک دو چیزوں کا اور بھی ہم اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ بس ایک سفو بن جاتا ہے وہ بچوں کو آپ ماشا ماشا جب بڑوں کو آدھا چمج دے دیں چھوٹوں کو ذرا تھوڑا چوتھائی چمج دے دیں تو انشاءاللہ اس سے مکمل فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا نسکہ ہے گندک آملہ سار لے لیں نوشادر ٹھیکری والا لے لیں اجوین دیسی لے لیں اس جگہ تاکہ یہ ہے ازلاتی سوزش کا سابر ملتانی رحمت اللہ لینے شدید چار میں کیا ہے وہ تیز بات اور رائی ہے اب ایک ہی جگہ پر ساری چیزیں لے لیں برابر وزن پھر دیکھ لیں گندک آملہ سار نوشادر ٹھیکری والا اجوین دیسی تیز بات سرخ رائی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیتے جائیں بڑوں کو ذرا تھوڑی زیادہ دیتے جائیں تو انشاءاللہ یہ مکمل ازالہ ہونے تک آپ یہ اپنا دیتے جائیں انشاءاللہ یہ ٹانسر ختم ہو جائیں گے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو اس کو بھی بڑی بات بنایا ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اپریشن تک کوئی بات بہن جاتی ہے تو انشاءاللہ اپریشن سے بھی آپ آج جائیں گے حالا آج میں انشاءاللہ ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ